تقافل جانا اپسوٹ نمبر ٹرنٹی ٹو ابان کا عمل بے شک جارہانہ تھا وہ ہر حد سے گزرتا گویا اپنا تمام غصہ اس معصوم جان پر نہیں نکاح سکا تھا وہ بحشی نہیں بن پایا تھا نشے کے باوجود اس نے اپنے حواظ گم نہیں کیے تھے جبکہ مقابل جیسے بری طرح پینک ہوئی تھی وہ اس کی مضبوط ہوتے گرف میں یوں تڑپی جیسے پانے سے مسلی نکال کا ریت کی نظر کر ڈالی ہو پھر یہ ایک دم ہی وہ ساکت ہوئے یوں جیسے جسم سے روح پرواز کر گئی ہو ابان وہ ایک دم گھبرا کر بیٹھ سے اٹھتا پیچھے کو ہوتے لڑکھڑایا تھا یہ میں کیا کر رہا تھا وہ جیسے صدمے کی کیفت نے بڑھ بڑھایا تھا یہ میں نہیں ہوں یہ میں نہیں تھا وہ جیسے ندامت و شرمندگی کی ایسی امیگ گہرائیوں میں اترا تھا کہ وہاں سے باہر آنا گویا ناممکنات میں سے تھا قنوہ اس کے بے حرکت وجود کی جانب لپکتے اس نے قنوہ کے ٹھنڈے پڑھتے ہاتھ پیروں کا اپنے لرزیتہ گرم ہتیریوں کی گرمائش دیتے انہیں تیز تیز سہلایا تھا مگر بے سوت قنوہ پلیز مجھے دیکھو یار بلا بھی رنگت کھوتے اس کی گال پر ہاتھ رکھے وہ بے بس تھا جیسے رو دینے کو ہوا تھا وہ چت لیٹی ہوئی تھی ہاتھ پاؤں بلکل سیدھے تھے ابان کو ایک دم احساس ہوا کہ اس کی باڈی فریز ہے لیکن اس کی آنکھوں سے لکتار آنسو بہتے اس کی کن پٹی میں جذب ہوتے جا رہے تھے قنوہ سارے جہاں کی ننمی لہجے میں سموئے اس نے پیار سے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے ساپ کیے پلیز ادھر مجھے دیکھو نا یار میں کچھ نہیں کر رہا میں تو میں نقصان نہیں پہنچا سکتا قنوہ پلیز پلیز ہوش میں آجاؤ ونڈا میں مر جاؤں گا وہ اسی شانوں سے پکرتا بری طرح سے اسے جھنجوڑ گیا مگر اس کی حالہ جن کی توم برقرار ہی رہی تو اس نے قنوہ کی ناک بند کر کے اس نے مسنوئی سانسے دینا شروع کی شدہ سے اندر کو سانس کھیشتا اور قنوہ کے حلق میں وہ سانس اسی طرح طاقت سے انڈیلنے کے بعد اس نے اچانک اس کی ناک کے ساتھ مو بھی بن کر ڈالا دو سے چند سیکنڈ لگے اور قنوہ کی باڈی نے زبردست جھٹکا لیا تھا اس کی باڈی محرکت محسوس کرتے ہی اس نے اپنے ہاتھ اس کی ناک مو سے ہٹائے تو قنوہ ہوش میں آتی بری طرح سے خوف زدہ ہوتی تیزی سے اٹھ کر بیٹ کراؤن سے چپکتی وحشت زیادہ انداز نے اس کے جانت دیکھ پوری طرح لارزنے لگی بکھرے بال سرخ وحشت سے بھرپور آنکھیں قنوہ میری بات سنو اس کی طبیعت کے خیال سے ابان نے اسے پیار سے پچکارا لیکن اس کی آنکھوں میں اپنا آیت کی کوئی رمک موجود ہی نہیں تھی ابان کو لگا کہ اس نے ابھی کچھ نہیں کیا تو شاید اس کی حالت بگڑ جائے گی قنوہ تم مجھے سن رہی ہو دیکھو میں ملک ابان ہوں میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دے سکتا نہ کبھی غصہ کر سکتا ہوں بس میں اپنے عمل کی وضاحت نہیں دے سکتا مگر پلیز مجھے معاف کر دو میں شرمندہ ہوں اس مرتبہ اس نے قنوہ کے پہروں کو چھوہ ہی تھا کہ وہ بری طرح سے پینک ہوتی اسے مارنے کو لپکی تھی ابان نے تیزی سے اس کی دونوں کلائیوں پر گرف بنا کر اسے روکا برنہ شاید وہ آدھ اس کا مون نوش ڈال دی وہ مجھے سے پینک ہوتی اپنی کلائیوں اسے گرف سے آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی ابان کو ڈر ہوا کہ کہیں اس کی کلائیوں میں درد نہ ہو جائے وہ ہرٹ نہ ہو جائے مگر وہ سنبھل ہی نہیں پا رہی تھی اس نے پل میں اسی کلائیوں آزاد کیا اور اس اپنے سینے میں بھیج کر ایک ہاتھ اسی کمر اور دوسرا ہاتھ اس کے سر کی پش پر ٹکا دیا بس کرو کنوہ بس اس مرتبہ وہ بری طرح سے دھاڑا تو کنوہ کسی گہرے خواب سے جاگتی ایک دم اسی کمر پر گرف بنائے چیخ چک کر رونے لگی ابان کو اس کا تڑپ تڑپ کا رونا برداشت نہیں ہو رہا تھا وہ پیار سے سوئی کمر سے ہلاتا تو کبھی سر اور بار بار اسے سوری بولتا رہا یہاں تک کہ وہ رو رو کا تھکتی ہوئی ایک دم بھیری پڑی تو ابان نے نرمی سے بستر پر لٹا اس کے سر کے نیچے تکیا درست کیا وہ ابھی بھی ہلکی ہلکی ہچکیاں بھر رہی دی ابان نے جھک کر اس کا سر چھوما تو اس کی آنکھ سے نکل کر ایک آنسو کنوہ کے بالوں میں جذب ہو گیا آئم سوری کنوہ پیار سے اس کے بکھرے بال دونوں ہاتھوں سے سمٹتے ابان کی نظر اس کے لہوچ ہلکاتے لبوں سے ہوتی اس کی گردن پر موجود اپنے بحشر کے نشان تک گئیں تو وہ کرسا آنکھیں میچتا چند سیکنڈ بعد آنکھوں کو کھولتے اپنا دایاں ہاتھ بٹھاتا اس سرخ نشان کو نرمی سے سہلا گیا لیکن اس عمل کے دوران ایک درد کی لہر اس کے پورے وجود میں سرائیت کر گئی تھی کنوہ نے سوتے میں ایک گہری سسکی بھری تو ابان نے اس کا ہاتھ تھام کر کلائی کی سائیڈ اپنے لبوں سے لگائی اب پھر اس کے دونوں ہاتھوں کی ہتیلیوں کو کھولتا اپنی جلتی آنکھوں پر لگا گیا تو گویا اس لمسے اکسید پر اس کے جلتے دل کو رہات ملی تھی وہ اس کی بیوی اس کی عزت تھی وہ غصے میں بھی اسے بے عزت نہیں کر سکتا تھا اس نے شیطان کو خطبہ حابی نہیں ہونے دیا تھا مگر وہ کنوہ کی کنڈیشن کی وجہ سے پریشان ضرور ہو گیا تھا وہ روتی چیختی اسے برا بھلا کہتی سمجھ آتا تھا لیکن اس کا ریاکشن ایک دم ہی مختلف تھا وہ نارمل نہیں لگی تھی اسے وہ پہلے خوف زدہ ہوئی تھی اور پھر جیسے اس نے اپنے سارے خوف کو دور جھڑکتے اپنا غصہ باہر نکالا تھا وہ اس کی حالت کے سبب الٹ چکا تھا کاش میں خود کو شوٹ کر سکتا کنوہ کے زر پڑتے چہرے کو دیکھ وہ جیسے مزید تکلیف سے دوچار ہوا جذبات کی شدہ سے اس کی آنکھوں کے کنارے سرک پڑے تھے اس نے ایک مرتبہ پھر سوئی ہوئی کنوہ کا سر چوما اور تیزی سے اس کے قریب سے اٹھتا ریسنگ روم کے جانب چل دیا رات کی جادہ سرکیت اور سوک کی کیفیت گویا سورج کی تیز روشنی میں چاند کی مانن بظاہر غیب ہو چکی تھی ملیہ نے خود کو رونے نہیں دیا تھا اپنے سارے آنسوں اپنے اندر اتار لئے تھے میر ارزق کو وہ اپنے دکھ کی بطاعت خوشی سے ہم کنار نہیں کرنے والی تھی اس نے خود سے اہد کیا تھا کہ چاہے وہ اندر سے جتنا بھی ٹوٹ پھوٹ جائے خود کو ہمیشہ مضبوط ہی ظاہر کرے گی اسے بس اب گھر والوں کی ٹینشن تھی ارزق کا یہ فیصلہ سن کر وہ جانے کیسا ریاک کرنے والے تھے اس نے کتنے دنوں کے بعد اپنے روٹین کے کام نمٹائے تھے پہلے نماز پڑی پھر قرآن کے تلاوت کے بعد اس نے ٹیلیس پر مقصود میٹ بچھا کر یوگا کیا تھا آدھا گھنڈہ یوگا کو دے کر وہ کافی حد تک خود کو ایکٹیو اور پرسکون محسوس کر رہی تھی پریش ہوگا وہ ڈھیلے ڈھالے آسمانی رنگ کا کرتا اور کھلے پانچوں کے ٹراؤزر میں دبتہ شانوں پر پھلائے نیچے چلی آئی سب اس وقت حضب مامور ڈیننگ ٹیبل پر ہی موجود تھے وہ مسکرات ہوئے سلام کرتی کرسی کھینچ کر بیٹھی ہی تھی کہ سروت سلطان بول پڑی ملی؟ ابھی تک ارضی نہیں اٹھا گیا آج اس کی دبائی کی فلائٹ ہے وہ لیٹ ہو جائے گا نرم گوئی سے استفسار کرتی وہ میری بخت کی پیادی میں چائے نکالنے لگیں تھی بڑی امام مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم میں تو اپنے کمرے سے آنی ہوں وہ روانی میں کہتی جوس کا بھرا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا گئی لیکن پھر اس نے عجیب سے احساس کے تحت ان تینوں پر نظر ڈالی تو خیال آیا کہ وہ کیا بول گئی ہے تم ارزق کے کمرے میں نہیں اپنے کمرے میں رہ رہی ہو سنجید کی سے بات کرتی منور سلطان کے چہرے پر ہی نہیں لہجے میں بھی نگواری اتر آئی تھی میر بخت البتہ اسے کھوشتی ہوئی نظر سے دیکھ رہے تھے جبکہ سروت فقط خاموش تھی بغیر کسی رد عمل کے میں کیا پوچھ رہی ہوں ملیہ اس کی مسلسل خاموشی پر منور سلطان برہم ہوئی تو سروت نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے انہیں تحمل سے بات کرنے کا اشارہ دیا ماں میں میرنٹری اس نکاح کے لئے تیار نہیں تھی آپ اچھے سے جان دی ہیں یہ نکاح کس طرح کی سیچوشن میں تیہ پایا تھا وہ سنجید کی سے کہتی ایک نظر بابا صاحب پر بھی ڈال گئی جو اب بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے حالات اور واقعات جیسی بھی رہے ہوں لیکن ارزق اب تمہارا شہر ہے شہر کے کیا حقوق ہیں کیا مجھے یہ بتانے کی ضرورت ہے تمہیں وہ کڑے لہجے میں مستفسر ہوئیں تو وہ فقط سر جھکا کر رہ گئی برحال وہ اپنی جگہ درست تھیں جس قدر ارزق کا غصہ ہے اسے تو اب تک اس بات پر طوفان اٹھا دنا چاہیے تھا مگر اس نے سروت کی تربیت کی لاج رکھ لی اور تم نے مجھے شرمندہ کر ڈالا وہ غصے میں بولتی آخر میں ایک دم بھرائے ہوئے لہجے میں گویا ہوئیں تو ملیہ نے تڑپ کر ان کے جانت دیکھا آج اس کی ماں اس کی وجہ سے دکھی ہوئی تھی اسے خود پر دل بھر کا غصہ چڑھا تھا ارزق کا رویہ بھلے اس کے ساتھ جیسا بھی رہا ہو لیکن بدلے میں وہ بھی کہاں اس محبت کی لاج رکھ پائی تھی شاید اس کی محبت کے بیچ آنا آ گئی تھی برحال ان کے بیچ جو بھی معاملہ رہا ہو اسے یوں ان پر کچھ ظاہر نہیں کرنا چاہیے تھا ان کے بیچ کی جنگ ان تک ابھی رہتی تو اچھا تھا ملی بچے جاؤ جا کر دیکھو ارزق کو کہ وہ اٹھا ہے یا نہیں اسے یوں ہی خفت و سرمندکی کا شکار دیکھ سروت سلطان نے اسے منظر سے ہٹانا ہی بہتا سمجھا ورنہ منور نے اس کی مزید کلاس لگانی تھی جبکہ جبکہ ملیہ نے تشکر بھرے انداز میں انہیں دیکھا اور جلدی سے وہاں سے اٹھتی تیزی سے منظر سے غائب ہوئی تھی منور بس کرو اب یوں خود کو ہلکان کرنا اب یہ شروع شروع کا معاملہ ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بس تو انہیں کچھ سپیس دو سروت سلطان نے رسانسوں نے سمجھانا چاہا یہی شروع کے دن ہوتے ہیں جو بہت اہم ہوتے ہیں جس میں رشتے کی بنیاد مضبوط پڑتی ہے آج کل کی لڑکیاں شادی بیا کو کھیل سمجھنے لگی ہیں ارے دل مارنا پڑتا ہے جب بھی تو کسی کے دل پر راج کیا جاتا ہے یہ کیا کہ میاں ایک کمرے میں بیوی دوسرے کمرے میں اور میں نہیں مانتی اس سپیس اسپیس کو ارے میاں بیوی کے بیچ بس فاصلہ ہی رہتا ہے اس سپیس کے چکر میں جب ساتھ ہی نہیں رہیں گے تو دل میں محبت کیسے پیدا ہوگی وہ کسی طرح بھی گویا راضی ہونے پر تیار نہیں تھی ان کی نظر میں ملیہ کی حرکت غلط تھی تو تھی آپ نے کچھ نہیں کہا اپنی لڑلی کو منور کے انداز میں وہ غصے کے ساتھ تنزوی گھولاتا سب کچھ آپ کہہ چکی ہیں بیگم صاحبہ میری گنجائشی کہاں چھوڑی آپ نے وہ گویا بات ہی سمیٹ گئے تو انہوں نے ایک خب کی بھری نظر ان پر ڈال کا ہٹا لی تھی لوگ اب میں نے کیا کر دیا انہوں نے بیچار کی ظاہر کی بس آپ رہنے ہی دیں سروہ سلطان بس اتنا کہتی ان کے لیے راشتہ لگانے لگیں تو انہوں نے چھت کی جانت دیکھتے تھنڈی سانس بھری تھی نگاہ والی رات کے بعد سے اس نے ارزق کی کمرے میں جھانکا تک نہیں تھا مگر اس وقت اس کے روم کے سامنے کھڑے ہوتے وہ تزبزب کا شکار تھی اگر اندر نہیں جاتی تو ماں کی مزید بادے سنتی اور اندر چلی جاتی تو ارزق کی جلی کڑی سن کر مزید اتنا دل جلاتی اس انسان نے بس میرا دل ہی جلائے ہے ایک مرتبہ اور سہی چل حمد کر یار تو مریہ سلطان ہے اس نے دل ہی دل میں خود کو حاصلہ دیا اور نوپ پر ہاتھ رکھ کر زباؤ دیتی دور دھکل کر اندر داخل ہوئی لیکن اندر کا محول دیکھتے وہ کچھ گھبرائی تھی دی مندھیرے کمرے میں ایسی کی ٹھیک تھا کورنگ گردش کر رہی تھی جبکہ وہ خود نواب صاحب آندے بستر پر پڑے خواب خلگوش کے مزے لے رہے تھے اس نے جھجک کے قدم آگے بڑھانے سے پہرے دور بند کیا کیا ہی تھا دور بند ہونے کے ساتھ ہی لاغ بھی ہو گیا اس نے گھبرا کر لاغ کھولنا چاہا لیکن یہ ناممکن تھا اسے بعد میں کھولنا پہلے اس جن کو اٹھالو دوسری شادی کے خواب دیکھ رہوں گے جب مزے سے ابھی تک سو رہے ہیں یہ بات سوچتے ہی دل سے جیسے دھواں سا نکلا تھا دل تو چاہا اس پر جگ بھر کر پانی کا انڈیل دے لیکن اس کے بعد جو وہ جن اس کے ساتھ کرتا وہ سوچ کر اس نے پہ خیالے میں جھڑ جھڑی لی تھی ارزق اس نے وہیں سے کھڑے کھڑے اچھکتے ہوئے اسے آواز دی مگر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوتے دیکھ وہ مزید آگے بڑھی بیٹھ کے قریب ٹھائے کر اس نے ارزق کو دیکھنا چاہا اور دوسری لمحے اس نے خب سے اپنی نظریں پھرین دی وہ شرٹ لیس تھا اس نے شکر آدھا کیا کہ آدھی کمر کے بعد اس کا چٹانے وجود کمفر ترے ڈھاپا ہوا تھا جتنا وہ شخص بے باگ تھا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ نیچے کچھ توبہ توبہ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں اس نے اپنی سوچ کا مکمل ہونے سے پہلے خود کو لانت ملامت کی اور ایک مرتبہ پھر اس کا نام تھوڑی اونچی آواز میں پکارا میر ارزق سلطان اس مرتبہ اس نے اس کے نام کو گویا چبا چبا کر ادا کیا تھا لگتا ہے مردوں سے شرط پاندھ کا سوہیں شہنشاہ عالم جل کر کر بڑھ بڑھاتے وہ مزید خطرے کے قریب ہوئی ہی تھی کہ پلک جھپکنے کی دیری تھی اور وہ ارزق کے ساتھ اس کے بستر پر پڑی تھی اس کا سر ارزق کے سر کے قریب چند انچ کی دوری پر اسی کے تکیے پر پڑا تھا جبکہ ارزق آبازو کسی سانک کی طرح اس کے پہلو سے لپٹا تھا رات بھر تنگ کرنے سے دل نہیں بھرا کہ صبح بھی میری نین خراب کرنے چلی آئی ہو خمار آرود نین سے بوجھر لہجے میں کہتے ہو سنپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپایا تو ملیہ کو لگا آج اس کی روح قفص سے پرواز کر جائے گی تمہاری یہ خجبو مجھے دیوانہ بناتی ہے اس کی نیک لائن پر ناک ٹریس کرتے ہو جیسے بے خود ہوا تھا جبکہ ملیہ کے پورے وجود میں کرنٹ سے دوڑ گیا اس کی دوری جان لے واتھی تو اس کی قربہ سانس سے روک دیتی تھی ملیہ کا دل نہیں زور زور سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا ابھی پسلوں کی کیسے آزاد ہو جائے گا ایک تو وہ شرٹ لیس تھا ملیہ اسے پڑے بھی نہیں دھکے سکتی تھی یقیناً یہ اپنا زادہ وقت جم میں نکالتے ہیں جب ہی تو خوبی بارڈی بنائی ہے اس کے بارڈی کرس کو چون نظروں سے دیکھتے ملیہ کی گلٹی ڈوب کر اپری تھی یہ میں کیا کیا سوچ رہی ہوں وہ ہر بڑھا کر ہوش میں آئی تھی ارزک پلیز لیو می اس کے بالوں سے بھرے سر کو اس نے خوش سے دور کیا تو ارزک نے سر اٹھا کر اس سخت سخت گھوری سے نوازا جبکہ اس کی بڑی بڑی سرک آنکھیں دیکھ ایک لمحے کو وہ سہمی تھی مگر پھر اس کا خوش سا عود آیا آپ یہ سب چھچوری حرکتیں اپنے دوسری بیوی کے ساتھ کیجئے گا خوش سے میں ناک کے نتنے پھلائے وہ بھی جواباً تنکر بولتی اسے گھوننے لگی تھی کیسی حرکتیں کر رہا ہوں میں اپنے بیوی سے سکون حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں اور ویسے بھی جب دوسری بیوی آئے کے تب کی تب دیکھیں گے ابھی تم میری بیوی ہو اکڑ لہجے میں بولتے ہیں ارزک نے اپنا چہرہ اسے گال پر رگڑا تو اس کی موچوں کی چبھن نے مریحہ کی چیخ نکلوا دی تھی ارزک پلیز یہ چپتی ہیں اس نے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے غصہ دکھایا تو مقابل نے یہی حرکت اس کی نئے کلین پر دہرائی تو مریحہ نے دونوں ہاتھوں کا زور ڈال کر اس کا ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانا چاہا ہی تھا کہ اس نے مزید اسے جھٹکا دیا تو اس کے کشادہ سینے میں سما گئی اس کے لب اچانک افتاد پر ارزک کے شولڈر سے مس ہوئے تو اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سے دوڑ گئی دوسری بیوی بھی بائی سے سکون ہوگی لیکن دشمن کے بعد جو سکون ملتا ہے اس کا نشہ تو جیسے سچ چڑھ کر بولتا ہے وہ آج سچ میں اس کی جان کے در پہ تھا اس کے دست و لب گویا ہر قید سے آزاد اسے مار ہی ڈالنا چاہتے تھے وہ اس کے بال جوڑے کی قید سے آزاد کر گیا تھا اور اب وہی بال اس کے چہرے کو گویا کسی گھٹا کی مانین ڈھاپ چکے تھے تم نے ہی کہا تھا کہ دوسری شادی گناہ نہیں تو اب اگر میں دوسری شادی کر رہا ہوں تو یہ غصہ کیوں تمہاری محبت مر چکی ہے نا تم نے اپنی محبت اپنا بھی دی تو میرے خیال میں تمہیں برا نہیں لگنا چاہیے تم مجھے خود ہی تو ہر قیسے رہائی دی رہی ہو اس کی پتلی حالہ دیکھتے اس پر رحم کھاتے ارزق نہ اس کے کان میں ظالمانہ سرگوشی کرتے نرمی سے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا تو وہ سرس سے بیٹ سے ہترتی اپنی بے دردی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ اپنا لباس درست کرتی اپنا دوبتھا اچھے سے اپنے شانوں پر پھیلاتی سختی سے اپنے بال لپیٹ گئی میری طرف صاحب چار شادیاں کریں مجھے فرق نہیں پڑتا جواباں وہ چٹکے تھی جبکہ وہ کربٹ کے بل لیٹا کونی بستہ پر ٹکائے ہتیلی پیس سر رکھے نرم گرم نظروں سے اس کے دلکش وجود کو نظروں میں رکھے ہوئے گویا ہوا ویسے مجھے کرنا تو چار شادیاں چاہیے بابا صاحب نے دو شادیاں کی ہیں تو ان کے بیٹے ہونے کے ناتے ڈبل تو پھر بنتا ہے وہ جیسے ہر تناسوں سے زرچ کر رہا تھا مریہ سمجھ چکی تھی وہ منتقم المزاج شخص شادی کے دن بولے گئے الفاس کا بھی پورا بدلہ لینے والا تھا رات میں بس کھر والوں کی وجہ سے متفقے تھی آپ کے اس عمل سے سب کو بہت دکھ پہنچے گا بس اسی بات نے مجھے پریشان کیا تھا ورنہ میری بلا صاحب کچھ بھی کرتے رہے ہیں وہ اس کے جانب دیکھنے سے گریس پا سامنے لگی پینٹنگ کو دیکھتی گویا ہوئی اتنے ہوت شوہر کو دیکھنے کے بچائے تم اس سرکش گھوڑے کو اس سرکش گھوڑے کو دیکھ رہی ہو جو کسی کے کابو میں نہیں آرہا ارزا کی کہی بات پر اس نے ارزا کے چہرے کی جانب دیکھا وہ اس نے یوسف کے مثل بلا کا خوبرو مرد تھا ملیہ کی نظر اس کے چہرے پر چند لمحے کو ٹھہری دی یہ وہ چہرہ تھا جسے دن رات کی تفریق کے بغیر اس نے چاہا تھا اور پھر اسی چہرے نے دن رات اسے ترپایا بھی تھا آپ میں اور اس گھوڑے میں کوئی فرق نہیں دونوں ہی سرکش ہیں وہ جل کر بولی تو مقابل جاندار انداز سے کہکہ لگا تھا گویا مریہ سلطان کا دل دھڑکا گیا تھا یا اللہ اس شخص کی قدر صفاقی کے باوجود میرا دل کیوں اسے تمگر کے جانب مائل ہے وہ جیسے بے بس ہوئی تھی جبکہ وہ اس کے دل کا شہرے پر نظر جمعے ایک دم بستہ چھوڑکا کھڑا ہوتا اس کے مقابل آیا تو مریہ نے کھبرا کر اسے دور ہونا چاہا ملکہ ارزق نے اسی کونی پکرتے اسے اپنے نزدیک تر کر دیا تھا میں نے سوچا کہ تمہاری غلط پہمی ہی دور کر دوں میں بس شٹ لیس ہی سوتا ہوں اسے کام کے قریب چہرہ لاکر اس نے بے باگ سے سرگوشی کرتے اسے خفتو شرمندی کی سے دو چار کیا تھا جبکہ اس پر ملیہ کو اپنے چہرے سے گویا آگ کی لپیٹے سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی سچ وہ شخص پلا کا ستمگر ہی نہیں بے باگ بھی تھا ویسے اگر تم چاہو تو اس سرگوش گھوڑے کو لگام بھی دے سکتی ہو اس کے ماتے سے ماتہ ٹکراتے وہ فاصلے پر ہوا تو ملیہ نے غصے اور شرم کی ملی جلی کیاپیت میں سامنے کھڑے میر ارزق کو دیکھا وہ شخص مسلسل اس سے الجھائے جا رہا تھا اور وہ مسلسل الجھے جا رہی دی جی تو جناب اب تک کے لئے صرف اتنا ہی کسی لگ گیا آپ کو یہ ایویسوٹ کمن سیکشن میں اپنی رائے کا ساتھ ضرور کیجئے جب ملتے ہیں کے لئے ایویسوٹ کے ساتھ تب تک کے لئے جاؤزہ دیجئے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے ویڈیو کو بھی پریس کر دیجئے اللہ حافظ